نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الحق رحمان اتر پردیش کی سیاست میں مین پوریس سیٹ پر ڈمپل یادف کی جیت ہوئی وہ جیت کافی عدت تک بڑے پہمانے پر اترتی ہوئی نظر آرہی کیونکہ اتر پردیش میں اس جیت کی گونج تمام کونوں میں سنائے دے رہی ہے دراصل اس وقت کہیں نہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ اس بڑی جیت کی وجہ سے ہی آنے والے ویدان سبت چناؤں میں اکلیش یادف پوری طریقے سے بی جی پی کے خلاف اترتے نظر آئیں گے اور ابھی کہ اگر بات کی جائے تو اس پورے مدے کھولے کر کہیں نہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ اکلیش یادف کی رنیتی یہی ہوگی کہ پارٹی سے ناراض ان سب ہی نیتاؤں کی واپسی کے لیے ایک جو ہے بڑے قدم اٹھانے چاہیے اور ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اشاق کیے جو کہ خود پرو سپائی رہ چکے حالانکہ کسی کائن ورش انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا روک کیا اور بی جے پی نے پرنا یادف کے مانا کرنے پر انہیں پرتیاشی بنایا حالانکہ پکش میں ان کے پوری طریقے سے معاملہ جاتا ہوا نظر نہیں آیا اور اب ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی واپسی کو سنشت کروانے کے لیے اکلیش یادف کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں در ایسے لیسے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعپال یادف جو کہ کافی ورشوں سے لگتار ناراض چل رہے تھے لیکن آخر کار وہ بھی پارٹی میں واپسی ان کی جو ہے وہ ہی اور ساتھی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو لے کر کے جو تمام باتیں کہی جا رہی تھیں جس طریقے کے حربوں کا استعمال کیا جا رہا ہے تو پوری طریقے سے نردھار ثابت ہوا اور اب اکلیش یادف کا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ایک بار رگرہ شاکیہ کے بھی واپسی سنشت کروائی جا سکتی ہے اتر پردیش کے سیاست کے لیے کافی زیادہ معنی رکھتی ہے اور ساتھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرشنیت رتف کو ایک طریقے سے چناؤتی دینے والی ہے تو دیکھنے والی بات یہی ہوگی کہ اتر پردیش میں کیا اکلیش یادو واقعی بھارتی جنتہ پارٹی کے خیمے میں سنت ماری کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں یا پھر کہنے کئی رگرہ شاکیہ کے اگلے ویدان سبا چناؤں تک بھی بی جے پی کا حصہ بنے رہیں گے اس کا اثر ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکش نائن نیوز کو دھنیواد موسیقی